بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیملی آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں مرگ دال بہت سارے مزے دار سی مرگ دال آپ نے کھائی ہوں گے لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اس سے بنائیں گے مرگ دال تو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے دار اور لا جواب بنیں گی کئی لوگوں کو دال نہیں پسند ہے تو اس طریقے سے دال بنائیں ساتھ مرگا مرگ دال بنائیں تو مزہ ہی آ جائے گا تو شروع کرتے ہیں مزے دار سی مرگ دال بنانا تو سب سے پہلے میں نے ایک کڑائی لیا ہے کڑائی کے اندر ہم نے کوکنگ آئل ڈالنا ہے کوکنگ آئل کو ہم نے گرم کر لینا ہے جب کوکنگ آئل گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے باری کٹا ہوا پیاز ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جب پیاز براؤن ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ٹیماتر کا پیسٹ ایڈ کر جائیں گے اچھے طریقے سے ہم اس کو پکائیں گے پیسٹ ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے جو ہم مزیدار سی چیز ایڈ کریں گے وہ ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون لال میرچ ہاف ٹیبل سپون کشمیری لال میرچ اور آدھی چمہ ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم نے ہلدی ایڈ کرنی ہے اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے جب مثالہ اچھے طریقے سے بھون جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ گوش ایڈ کریں گے گوش میں نے مرگی کا لیا ہے آدھا کلو گوش ہے آدھا کلو گوش ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو پہلے تھوڑی دیر میں نے بوائل کر لیا ہے تو بوائل کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ پھر اس کو ڈالا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ہم اس کو بھونیں گے جب اچھے طریقے سے بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں حسبی ضرورت پانی ڈالیں گے تاکہ یہ گل جائے تو ہم لگتار پھر ہم اس کے اندر مزیدار سی چٹخارے ڈال بنانے کے لئے سات سے آٹھ ہم سبز مرچیں ایڈ کریں گے تو اس کے بعد جب اچھے طریقے سے یہ بھون جائے گا گلنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں جو ہے وہ ڈال ایڈ کریں گے دال میں نے صبح سے بھگوکے رکھی ہوئی تھی پھر میں نے جو ہے اس کو بوائل کر لیا ہے ڈال کو آدھا گھنٹہ لگا ہے جو ہے وہ میں نے اس کو بوائل کیا ہے صحیح اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے پھر ابھی گوش ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی دال ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے ہم نے دال کو بھون لینا ہے میکس کر لینا ہے جب اچھے طریقے سے دال جو ہے ہماری ریڈی ہو جائے گی بھون جائے گی پھر ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے اتنا ہم نے پانی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کہ ہگ دال اور گوش میں جو تھوڑا بوتا فرق رہتا ہے وہ سارا ختم ہو جائے اور گل جائے دال بھی گل جائے اور گوش بھی ہمارا گل جائے اور مزیدار سی گریبی والی دال بڑھ کے ریڈی ہو جائے تو اس طریقے سے ہم نے حسبی ضرورت اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اتنا ہم نے ایڈ کرنا ہے کہ ہماری اچھے طریقے سے گریبی ریڈی ہو جائے تو اسی طریقے سے ہم نے بائل آنا شروع ہو چکے ہیں تو ہم اس کو پکائیں گے گریبی گاڑی ہونا ہے تاکہ ہم اس کو پکائیں گے جب گریبی گاڑی ہو جائے گی تو ہم فلیم آف کار دیں گے اور پھر ہم اس کے اندر دھنیا ایڈ کریں گے دیکھ سکتے ہیں ہم نے فلیم کو آف کار دیا ابھی تھوڑی دیر ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو ایسی ہی رکھیں گے تاکہ اوپر ستریہ آجائے گرم مسالہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ساتھی دھنیا ایڈ کریں گے اور پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں مزیدار سی لوگ ہماری مرگ دال کی آ چکی ہے تو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو ریسپی بناتے ہیں بتاتی ہوں تو پلیز میرے چینل کا وزٹ کیا کریں ویڈیو کو پوری واج کیا کریں جو بھی میں ویڈیو بناتی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے بناتی ہوں جو ہر گھر میں چیز موجود ہوتی ہے وہ ہی اسی چیز سے بناتی ہوں کوئی بازار سے علیہ در چیز نہیں لانی پڑتی تو مزیدار سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ مزیدار سی مرگ دال کی ریسپی کیسی لگی تو اوکے جی ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ